چھوٹا سا عنوان پڑھیں گے جس کا نام ہے ضرورتِ استاد یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہر انسان کو استاد کی ضرورت ہوتی فارسی میں کہتے ہیں جائے استاد خالی استاد کی جگہ خالی ہوتی کوئی کتنہ ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اس کو بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہر آنکارے کے بے استاد باشد یقین دانی کے بے بنیاد باشد ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے تم جان لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے دین میں وہ علم پختہ جو استاد سے حاصل کیا جائے العلم بالتلقی ان سے ملاقات کر کے ان سے بیٹھ کے ان کے سامنے یہ دین کا علم حاصل ہوتا ہے اور بالخصوص حدیث کے علم میں سما یہ شرط ہے چنانچہ ایک باپ ہے جس نے حدیث پر کوئی کتاب لکھی اور اس نے وہ ساری کتاب اپنے بیٹے کو دے دی مگر بیٹے کو پڑھایا نہیں کتاب اس نے اپنے ہاتھوں سے دی اور بتایا بھی صحیح کہ اس میں جو حدیث ہیں یہ سب روایات میں نے جمع کی ہیں یہ ٹھیک ہیں بیٹے تو فقط کتاب کے منتقل ہونے سے اب اس کا بیٹا حدیث کی روایت کا اہل نہیں بنے گا جب تک کہ اس نے اپنے والد سے خود حدیث سنی نہیں ہوگی تو سما حدیث کے معاملے میں شرط ہے اس لیے قرآن مجید میں سما جو ہے اس کی اہمیت بتائی گئی الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ فَسْتَمِعِ لِمَا يُوْحَا نبی اسلام اس پر بیٹ لیا کرتے تھے اسمعو وَعَتِيو کہ تم جو سنو گے اس پر عمل کرو تو استاد سے پڑھنا سننا یہ انتہائی ضروری ہوگا ہے تو ہم نے چند چھٹ چھٹی مثالیں جلدی میں جمع کر لی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھئی استاد کے بغیر اگر انسان شخصی متعلق کرنے لگے تو اس کو اکثر و بیشتر غلطی لگتی گیا اس کے لیے صحیح بات کو سمجھنا یہ مشکل ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس پارسل آیا اس کا بیٹا بھاگا ہوا ہے ابو ابو وہ داکیہ لائیا ہے کوئی چیز اس نے بیٹا جا کے پڑھو کیا ہے تو وہ واپس آکے کہنے لگا کہ وہ کتہ بے دین ہے اس نے کہا کتہ بے دین ہے کیا مطلب تو جب جا کے پڑھا تو اس کے اوپر اس نے کتاب دین لکھا ہوا تھا یعنی ریلیجیس بکس تھیں مگر باہ کو لکھتے ہوئے کئی مرتبہ یوں ذترہ سے موڑ دیتے ہیں لکھنے والے تو اس نے اس کو الگ الگ پڑھ لیا کتہ الگ پڑھا اور بے اور دین الگ پڑھ لیا ایک نوجوان صاحب وہ فجر کی سنتیں جب پڑھتے تھے نا جی تو خوب جھومتے تھے سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں اور خوب ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا بھئی نماز میں تو خشو خضو ہوتا ہے تو یہ کیا کر رہے ہو کہ تم اس نے کہا جی میں نے کتاب میں پڑھا ہے یہ سنت ہے یہ کہاں سے سنت آگئی تو وہ کتاب نکال کے لیا تو اس میں لکھنے والے نے لکھا ہوا تھا اصل میں تو عربی یہ تھی کہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتیں بہت خفیف ہلکی پڑھتے تھے تو وہ ہلکی ہلکی کو اس نے ہل کے ہل کے پڑھتے تھے تو وہ اس کو سنت سمجھا کہ فجر کی سنتیں پڑھتے ہوئے خوب ہل ہل کے سنتیں پڑھنی چاہیے ایک بچہ تھا جب سکول میں آیا تو اس نے انگلیش پڑھی تو پہلے دن اس کو ایک لفظ بڑھایا گیا انڈ اے انڈ بی انڈ چونکہ جب اے بی سی پڑھنے کی عمر ہوتی ہے تو پھر یہ انڈ کا لفظ بھی ایک نیا ہوتا ہے بڑھا ہوتا ہے تو اس نے اس کو یاد کر لیا اور پڑھا بھی اور لکھا بھی اب وہ واپس گھر جا رہا تھا تو ایک جگہ بورڈ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے تو اس نے چونکہ انڈ کا لفظ بڑھا تھا نا تو اس نے انچا انچا اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اس نے پڑھا گورنمنٹ اینڈ سڑی الہائی سکول تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے استاد نہیں ہوتا بتانے والا نہیں ہوتا سمجھانے والا نہیں ہوتا اس کو کس نے اس نے کسی نہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ ایک لفظ ہے یہ دو لفظ نہیں ہے لہٰذا اس قسم کی بہت ساری مثالیں پیش آتی ہیں حالانکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی صحیح چیز پڑھ رہا ہوتا ہے مگر اس کا مفہوم صحیح سمجھ نہیں رہا ہوتا اب دیکھیں یہ ایک فکر ہے لکھا ہوا ہے لیکن اس فکرے کو اگر پڑھتے ہوئے آپ ڈیفرنٹ جگہ پہ رکیں گے نا تو مانا ڈیفرنٹ بن جائے مثلا ایک بندہ اسی کو پڑھتا ہے رکو مت جانے لو تو اس کا کیا مفہوم بنا کہ اس کو سٹاپ ہم don't let him go اور دوسرا بندہ اسی کو پڑھتا ہے رکو مت جانے لو تو اس کا ترجمہ کیا بنا don't stop him let him go اب دیکھیں کہ فکرہ بھی انہوں نے ٹھیک پڑھا لفظ بھی انہوں نے ٹھیک اندرسٹینڈ کیے just stop ڈیفرنٹ جگہ کرنے سے دونوں کو ڈیفرنٹ میسیج ملے تو اسی یہ جو شخصی متعلق کرنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو اکثر و بیشتر باتوں کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے یہ نہیں کہ اس میں چانسز ہوتے ہیں وہ یقینی بات ہوتی ہے فکی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک دعلم میں استاد تھے تو بننو سائیڈ کے تھے سرحد سائیڈ کے پتھان تو وہ ہمیں بہت کہا کرتے کہ دیکھو ہم تو اردو میں پڑھا دیتے ہیں آپ کبھی پشتوں میں پڑھایا کریں تو ہمیں تو آتی نہیں تھی تو ہمارے ایک استاد نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کو اردو بہت ہوتی ہے ذرا اس کا ترجمہ تو بتائیں ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا اب جو اردو والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ان کے لئے چند مثالیں ہیں تو وہ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کوئی صاحب اس کا ترجمہ سمجھائیں گے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا جی ایک بورا دوسرا بتر مگر اس کا مطلب کیا ہے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا تو انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ایک کریلا یعنی کریلا بھی کڑھا ہوتا ہے اور دوسرا نیم پکا آدھا پکا ہوا اب دیکھیں کہ مطلب تو وہ ٹھیک ہی سمجھے لیکن کہنے لگے میں ساری زندگی اس کو یوں ہی سمجھتا رہا کہ پھر کریلا پکایا گیا جو ٹھیک نہ پکا تو آدھا پکنے کی وجہ سے وہ بہت کڑھا ہو گیا حالانکہ جس نے لکھا اس نے یہ کہا کہ وہ نیم کے درخت کے اوپر یہ اتباہ حضرات کریلے کی بیل کو چڑھا دیتے ہیں تو چڑھا دینے سے اس کے اندر نیم کے درخت کی کچھ خصوصیات آ جاتی ہیں ایک تو وہ پہلے کڑھا ہوتا ہے اوپر سے نیم کی کڑھا ہٹ آ گئی تو وہ کڑھا ہٹ ڈبل ہو جاتی ہے تو وہ مقصد تھا کہ یہ نیم کے درخت پہ چڑھا ہوا ہے یہ نیم پکا ہوا نہیں ہے مگر انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی بہت عرصہ گزرا ہم نے جب سنا کہ بھئی ایک اچھے پھلے شریف آدمی ہے اور ان کا نام ہے بندر بن سلطان تو ہم ہمیشہ سوچتے تھے بھئی وہ کیسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام بندر رکھ دیا اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے بیٹے کا نام ایسا رکھ دیں تو بل آخر ہم نے پھر جرت کر کے اس کی تحقیق کی تو جب عربی کی قاموز دیکھی ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ عربی کے اندر بندر کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت تو پتہ چلا کہ یہ اردو کا بندر نہیں عربی کا بندر تھا اب دیکھئے کہ اسی لفظ کا ہماری زبان میں ترجمہ کچھ اور ہے اور عربی زبان میں ترجمہ کچھ اور اسی طرح ہماری زبان میں دلہ کا لفظ بہت ہی برے معنی میں استعمال ہوتا ہے بہت ہی برے معنی میں یعنی جو لوگ فہش کام کرتے ہیں تو ان کو دلہ کہتے ہیں کہ یہ دو برے بندوں کے درمیان فیسلیٹیٹر بن کے کام کرتے ہیں اس کو دلہ کہتے ہیں ایک گالی ہے یہ لیکن جب عربوں میں دیکھا تو وہاں اس لفظ کا بہت کومنی ہویا دلہ کمپنی بنی ہوئی ہے دلہ ٹاور بنا ہوئی ہے آپ عمرے پہ جائیں تو آپ کو لوگ ملیں گے ان کے کمیسوں پہ دلہ کمپنی لکھی ہوگی تو ہمارے کئی دوست ہیں وہ ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت وہاں تو ہم نام لیتے ہیں تو گھبراتے شرماتے ہیں اور یہاں یہ ٹیک لگا کے پھر رہے ہیں تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ان کی زبان کا لفظ ہے اور ان کی زبان میں اس کا مانا کچھ اور ہوتا ہے کسی طرح ایک لفظ ہے زلیل اردو میں یہ لفظ بہت ہی برے معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی کو اگر زلیل کہہ دیا جائے نا تو بہت ہی نیچا اور بہت ہی کیرہ ہوا اور بے عزت بندہ اس کو زلیل کرتے ہیں عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں کمزور کو زلیل کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ لفظ ایمان والوں کے لئے استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ تو ایک ہی لفظ ہے ایک زبان میں اس کا معنی اتنا برا کہ بندہ گالی سمجھتا ہے اور دوسری زبان میں وہی لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرمارے ہیں ایمان والوں کے لئے تو یہ چیزیں کون سمجھاتا ہے پھر استاد سمجھا ورنہ اگر بندہ شخصی مطالعہ کر رہا ہو تو وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے ہم نے ایک جگہ ایک میاں بیوی میں لڑائی دیکھی انہوں نے دعاوں کے لئے کہا پھر ایک دن کچھ کھل گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی کسی ایک وجہ سے ان میں آپس میں کھٹ بٹ رہتی ہے کیوں کھٹ بٹ رہتی ہے پتہ چلا کہ وہ جو خامن صاحب تھے نا وہ کہتے تھے کہ اولاد اور بچے یہ بڑے فتنے ہیں اور عورت جو ہے وہ اپنی زبان میں اردو زبان میں فتنہ جو ہے اس کو بہت برا سمجھتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہ کیسا خامن ہے مجھ بھی کہتا ہے تم فتنہ ہو اور بچوں کو بھی کہتا ہے تم فتنہ ہو اور خامن صاحب جو تھے انہوں نے کہیں کسی درس میں سن لیا تھا کہ عربی کا لفظ فتنہ اس کا مطلب آزمائش ہوتا ہے تو وہ آزمائش کے معنی میں ان کو کہتا تھا کہ بھئی آزمائش ہے اولاد ہر ایک کے لئے آزمائش ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی معنی ایک ہی لفظ ہے ایک زبان میں معنی اور ہے دوسرے زبان میں اس کا معنی کچھ اور ہے اب استاد کریکشن کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ پھئی اس کے صحیح معنی اس جگہ پر کیا ہیں اور یہی نہیں کہ یہ دھوکہ عام لوگوں کو لگ جاتا ہے یہ خواص کو بھی لگ جاتا ہے کریکشن کرنی پڑ جاتی ہے چنانچہ ہمارے ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا عدریس کاندلی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر سے اور بہت بزرگ بندے تھے کیا تقویٰ تھا ان کا سبحان اللہ وہ اطلاف کی یادگار تھے ایک مرتبہ کراچی گئے تو ائرپورٹ سے جاتے ہوئے اپنے ساتھی کو کہنے لگے کیا ہاتا ہے یہ کراچی والوں کو تبتی ادا بڑی اچھی لگے ان کو تبتی ادا بڑی اچھی لگے ان کا حضرت وہ کیسے کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہوا ہے تبت سنو تبت سنو تو وہ اس کو پڑھ کر سمجھے کہ بھئی تبتی ادا والی صورت یہ ہے تم وہ سنو تو یہ یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کیا کہ جو انسان پڑھے استاد سے پڑھے یا اگر شخصی مطالعہ کرے تو اپنے استاد سے اس کی ویٹنگ کروائے اس کی ویریفیکشن کروائے کہ جو میں نے پڑھا ہے ہمارے انجنننگ میں ایک عربی دوست تھے تو ہم لوگ جا رہے تھے تو اردو میں ایک جگہ حبیب بینک لکھا ہوا تھا تو وہ دیکھتے ہوئے پہنے لگے مہا ہزا ہزا حبیب بھئی نگا اب انجنننگ لیول کا بندہ ہے صاحب زبان ہے وہ اس کو یہ پڑھا ہے تو یہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں انگلیش میں دیکھ لی رئی ہے اب دیکھیں کچھ حروف ہوتے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا لیکن اگر استاد نہ بتائے اب اس لفظ کو لکھا کیسے جاتے ہیں اور پڑھا کیسے جاتے ہیں کتنا ڈیفرنٹ ہے کہ پڑھتے ہیں تو کرنل پڑھیں گے اور لکھتے ہیں تو کولنل کون بتائے گا استاد بتائے ہمارے پروفیسر تھے ایک دن پیریڈ میں آئے تو بڑھے ہس رہے تھے ہس رہے تھے ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں ایک نہ ہس رہے ہیں کہنے لگے آج مجھے میرے بیٹے نے ہسا دیا وہ سکول بھیجا ہے اس کو تو اس نے اے بی سی پڑھنے شروع کی تو اے بی سی پڑھنے والے نئے لفظ بنانا سیکھتے ہیں تو مجھ سے آکے پھوچھ نہیں لگا تو وہ ہمارے دوست تھے وہ چیمہ صاحب ان کو ہم کہتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ جی میں پروفیسر تھا کیونکہ کمیسٹری کا تو بیٹا میرے آکے کہنے لگا کہ بو ہم نے سکول میں پڑھا ہے تو یہ یہ جو یہ کیا بنتا ہے تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ کاف بنتا ہے جب پڑھا جاتے ہیں تو کمیسٹری جیسے ہوتے ہیں اور میں کمیسٹری پڑھاتا ہوں تو کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے کہا کہ اچھا اگر یوں کمیسٹری بنتا ہے تو آج سے میں آپ کو کیمہ صاحب کہا کروں گا میں نے کہا نہیں ہم چیمہ صاحب ہیں یہ چیمہ صاحب کہنے لگے اگر سی ایچ سے چیمہ بنتا ہے تو میں کہوں گا آپ کمیسٹری پڑھاتے ہیں تو کہنے لگے مجھے اس کو سمجھاتے ہوئے صحبت ہو گئی وہ کہے اگر یہ سی ایچ چے بنتا ہے تو یہ سی ایچ کی چے کیوں نہیں بنتا بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ بھئی از خود جب انسان پڑھتا ہے تو کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ غلط سمجھتے ہیں اچھا ایک مثال قرآن مجید سے بھی دے دیتے ہیں چونکہ آج کل اکثر یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جی ترجمہ لکھے ہوئے ہیں تو علماء کے بعد جانے کی کیا ضرورت ہے تفسیر تو وہی ہوتی ہے کہ ہاتھ میں پکڑ لو تو تمہیں تفہیم حاصل ہو جائے اس کی اب اس آیت کے اندر تین الفاظ ہیں اور تینوں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں وَنْنَجْمْ وَشْشَجْرْ جَسْتُدَانْ تو اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے کیوں جی اردو پڑھنے والے نوجوان بلیں ستارے اور درخت دونوں سعیدہ کرتے ہیں تینوں الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور اپنے طور پہ انہوں نے تینوں الفاظ کا ٹھیک مانا سمجھا ہے مگر منشیہ خداوندی کو غلط سمجھا ہے انہوں نے قرآن میں جو مفہوم ہے اس آیت کا وہ نہیں سمجھا ہے انہوں نے تو دیکھو کیسے غلطی لگتی ہے انہوں نے کہ ہر ہر لفظ کو بھی سمجھ رہے ہیں مانا بھی اس کا سمجھ رہے ہیں اور ٹھیک بھی سمجھ رہے ہیں مگر تفسیر میں غلطی کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ فقط الفاظ کی زور پر زبان کے زور پر اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کو سمجھ لیتا ہوں تو وہ غلطی کرتا ہے اس کو استاد سے سمجھنا پڑتا ہے اچھا عربی طلباء کے لیے بھی چند مثالیں ہیں یہ کیا لکھا ہوئے جی کیا لکھا ہوئے ہیں جی بولیئے بولیئے تاکہ آگے بڑھتے ہیں عمر آتون تو کیا مطلب بنے گا اس کا دو خامدوالیہ دو خامدوالیہ اب دیکھئے انہوں نے الفاظ بھی ٹھیک پڑے اپنے طور پہ ترجمہ بھی ٹھیک کیا مگر حدیث کے الفاظ ہیں مفہوم غلط سمجھا یہاں استاد کی ضرور پڑتی ہے ایک عورت دو خامدوالی اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک عورت مالکہ تھی اس کی ایک غلام تھا اور باندھی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی تھے تو اس کو کہا گیا عمر آتون لہا دھوجان کہ ایک عورت تھی کہ جس کے پاس میاں بیوی دونوں اس کے ایک صاحب جب بھی تحارت کے لیے جاتے تو واپس آ کر پتے تھے جیسے لوگ تحیت الوضو پڑتے ہیں تحیت المسجد پڑتے ہیں وہ آ کے تحارت کے بھی تر پڑھا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا کے بھئی یہ کیا کرتے ہو کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا ہے حدیث پاک میں آتے ہیں بھئی کیسے حدیث پاک میں آتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا کسی کی نہیں ماننی خود پڑھ کے دین سمجھنے پھر وہ یوں سمجھتے ہیں تو جب پوچھا بھئی کیسے تو لکھا ہوا تھا من استج مرا فل یوتر تو ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جو دھیلے استعمال کرے پشاب کے اس لیے تو اس کو چاہیے کہ وطر دھیلے استعمال کرے یعنی تین پانچ اس طرح کے اور وہ ترجمہ یہ سمجھا کہ جو دھیلے استعمال کرے وہ پھر وطر ادا کرے ایک صاحب ذمیدار تھے تو ان کے قریب غریب لوگ بھی تھے وہ ان کے ٹیویل کوئیں کا پانی قیمتاً خریدتے تھے اور ان کا گزر جلتا تھا اب ایک دن اچانک انہوں نے پانی بیچنا بند کر دیا تو غریبوں کی فصلیں خشکونے لگیں ان کے لیے مصیبت پڑ گئی منت سماجت وہ کہیں گے نہیں بیچ نہیں دی شریعت نے منع کیا ہوا ہے تو عالم کو انہوں نے کہا تو اس نے کہا بھئی کہاں شریعت نے منع کیا ہے تو وہ حدیث پاک کی کتاب اٹھا لائے تو حدیث پاک میں لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا پڑھئے ذرا لا يسقی آہدکم ما آہو ذرا غیدے ترجمہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بھئی تم کسی شادش اور عورت کے ساتھ بدکاری مت کرو وہ غیر کی کھیتی ہے اس غیر کی کھیتی کو پانی نہ دے اور وہ ترجمہ کیا سمجھا کہ تم اپنے ٹیو ایل کا پانی مت بیچا کرو ایک محدث پڑھا رہے تھے تو حدیث میں نقل کرتے کرتے بعض وقت راوی بہت سارے ہوتے ہیں ایک جماعت ہوتی ہے روایت کرنے والی تو استاد نے پڑھایا حدسنی عدتم حدسنی عدہ عدہ کا مطلب ہے متعدد لوگوں نے روایت کی تو شاگرد سننے والا کہتا ہے کہ حضرت عدہ تا ابن مند تو وہ سمجھا عدہ بیٹا ہے کسی کا تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محدثین کی محفلوں میں بھی شاگردوں کو یہ غلطیاں لگ جاتی تھیں پھر استاد اس کی کوئی رکھیں دیا کرتے جی اب اس کا ترجمہ کرنا ہے جی اب عبارت بن رہی ہے پڑھئے ذرا کیا اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے اب ہے نا رفڑا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے نا نبی یہ راستے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا اصلاة والا نبی مکروہ کہ راستے کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ اور سننے والا یا پڑھنے والا وہ دیکھو اس سے کیا معنی اخذ کر لیتا ہے جی اس کے ترجمہ فرمائیے جی کیا ہے جی لکھا ہوا پڑھئے تو ایک ہی لفظ ہے ایک ہی لفظ ہے مگر کئی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک ہی فکر میں استعمال کرنے سے اب مشکل پیش آگئی تو ایک آدمی تھا جس کا نام جعفر تھا اور وہ ایک مرتبہ اپنے خچر کے اوپر سوار تھا اس کو عربی میں جعفر کہتے ہیں اور وہ گزر رہا تھا ایک نالہ سا بنا ہوتا ہے اس کو بھی جعفر کہتے ہیں اور ایک پھل کھا رہا تھا اس کو بھی جعفر کہتے ہیں تو کہنے والے نے کہا رہی تو جعفرن علا جعفرن فی جعفرن یاکلو جعفر کون حل کرے گا اس مشکل کو استاد حل کرتے ہیں ورنہ شاگرد خود نہیں حل کر سکتا جی موسیقی موسیقی